اگلی گیندی سور کی اس بار ویڈت ملا تھا خوبصورتی کے ساتھ بیک پر پائنچ اور گیند دن دن آتی ہوئی وہاں سیمار ایکہ سے باہر چار انو کے لیے اور یہی لیجے یہاں وسیم کارکو کی آتی بازی کا دور سنو ہو چلا ہے اگلی گیندی سور کی اس بار بھی خراب گیند ویڈت ملا ایک بار پھر سے کیول دشادی اور گیند نکل گئی وہاں پوائنٹ اور کور کے بیچ میں جو خالی علاقہ تھا اسی راستے سے دن دن آتی ہوئی سیمار ایکہ سے باہر چار انو کے لیے اگلی گیند ہوگی اس سور کی بار کلائیوں کا بہترین طریقے سے اوپیو کیا اور گیند بھی وہاں سیمار ایکہ سے باہر چار انو کے لیے بڑیا گیند بلے بات یہاں وسیم کارکو کرتے ہوئے جانتے تھے خراب گیند ہے اس دشا میں کوئی بھی کھلاڑی تہنات نہیں اسی کا فکوش نہیں یہاں گیند باغن کو روپ کر گیند باغن کر دیں ہوگی اور گیند بار کیا پہلے ہی مس پیلڈ ہوا اور مس پیلڈ کر چلتے ہیں گیند سیمار ایکہ سے باہر چار انو کے لیے براب گیند ہے وہاں سیمار ایکہ سے باہر چار انو کے لیے سکر لے کے کھلاڑی سے سلوہ ور گیند تھی لیکن دھوگی فریڈ گیند ہوگی بات پور موقع عباسیم کارکو کے لیے بھاوی ہونے گار وہی ہوا سیدھے بلے سے کھیلا ہوا سکو بولی کی رفتان سے یہ ایسا سکوکر سیدھا تھا کہ وہاں تیر بھی شرما جائے اور گیند سیمار ایکہ سے باہر چار انو کے لیے اور ایک چیز بکھا رہا ہے اگلی گیند ہوگی سوٹی کٹ کیا ہے گیند کو خوبصورتی کے ساتھ گیند ہوائی راستے سے ایکسٹرہ کور کھلاڑی کے سر کے اوپر سے درشک دیرگاہ میں چھے انو کے لیے بہلا چھچا دیار پھر سے اس بار سیدھے بلے سے خوبصورتی کے ساتھ لا جواب ٹائمنگ خوبصورت پلیسمنٹ گیند سیمار ایکہ سے باہر چار انو کے لیے ایک بڑا ہوا حالانکہ نوبل کر بیٹھتے ہیں جنہیں ان کی بلکل بھی گلپ کی تو کی نہیں اس بار اٹھایا ہے گیند کو یہاں آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے وسیم کاثروہ جاسپیر کو اٹھا کر سکیڑ لگ کی اور اپنے گھٹنوں کے بلائے اور گیند کو نکالا اس بار پلٹ کر پھر سے کھیلا ہوا سٹوک دو بیک ٹو بیک چھکے یہاں بارش ہو رہی ہے وسیم کاثرو کے بلے سے چھکو اور چوکو کی پھر سے ایک اور چھکا لیا گیا اس چھکے کے ساتھ ساتھ اور سماپت ہوئے انت کی دو گیندوں پہ دو بڑے لمبے چھکے دیکھنے کو ملے وسیم کاثرو کے بلے اس بار آپ نے گھٹنوں کے بلائے اٹھا کر کھیلا سٹوک مڈ وکٹ بونڈری لائن سے باہر گیر درکت دیرگاہ میں چھے رنوں کے لیے آج مانو سٹیٹ ہو کر ہی آئے ہیں وسیم کاثرو ڈگاؤٹ سے سانس کو اسامنا کریں گے پیروائی کا خراب گیند اٹھا کر پھر سے اونچا لمبا سٹوک لیا ہے اور گیند پھر سے ہوا ہی راستے سے ہوتی بھی میڈ وکٹ بونڈری لائن سے باہر چھے رنوں کے لیے آگلی گیند ہوگی پھر سے ہونچا لمبا سٹوک لیا ہے اب بھی پیسٹ سٹوک پہلا چھکا لکھا تھا آسف بھسول کی اور سے آنے والی دو اپنے شتک سے کیا اسی اور میں پورا کریں گے اور یہ لیجے آپ کو کھلاڑی وہاں کوشیم بھی نہیں کرے کہ ہیم تو اپنی کی ہیم بندن آتی بھی اور ان چھے رنوں کے دوراں دور وہ اپنے شتک سے اکلا بھی انہوں نے دہتری نے گیند بازی کی تھی اس بار اونچا لمبا سٹوک لیا ہے وہاں ڈیپ کور کے کھلاڑی گیند کے نیچے لیکن یہ بس درشک بن کے رہ گئے اور اس طرح سے ہاں وسیم قاترو کا شتک پورا ہوا کیا زبردد ملے بازی ہیں وسیم قاترو کیوں سے آج کی گئی ہے